بیلے ڈ جور ایک رومنٹک ڈراما ہے یہ کہانی سیورین سیری جی نام کی ایک خوبصورت گرہنی کی ہے جو اپنی سادی کے ایک سال بعد بھی اپنے پتی سے پیار کرنے میں آسمرت ہے اس سمسیاں کا حل وہ ایک ایسا کام کر کے نکالتی ہے جو نہ صرف اس کی بلکہ اس کے پتی کی جندگی کو بھی برباد کر دیتی ہے لیکن اس سے پہلے کی ہم اس کہانی کو دیکھیں میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں سیورین سیری جی ایک خوبصورت لیڈی ہے جس کی سادی پیارے سیری جی نام کے ایک کامیاب ڈاکٹر سے ہوئی تھی ان کے پاس پیریس میں ایک اچھا خاصا آپارٹمنٹ ہے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے سیورین کا پتی ایک ڈیسینٹ آدمی ہے اوپر سے دیکھا جائے تو سیورین کی جندگی خوشحال ہونی چاہیے پر اصل میں احسا نہیں ہے وہ ہمیشہ اداس اور کھوئی ہوئی سی رہتی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ وہ اپنے پتی پیارے کے ساتھ بیٹ سیئر نہیں کر پاتی ہے بچپن میں اس کے ساتھ ہوئے اتیچار کی وجہ سے وہ اپنے پتی کے ساتھ پیار کرنے میں آسہ مرتھ ہیں سیورین کے عطیت کے بارے میں اس کے پتی پیارے کو بھی معلوم ہے اس لیے وہ اس پر کوئی دباؤ نہیں بناتا ہے سیورین اور پیارے کی سادی کے ایک سال ہو چکے ہیں پر ان کے بیچ کوئی فیجیکل انٹیمیسی نہیں ہے دونوں الگ الگ بیٹ پر سوتے ہیں سیورین کی ایک اور سمسیا ہے اسے برے سپنے آتے ہیں اصل میں یہ سپنے کم اس کی فینٹسی زیادہ ہے اس کی فینٹسی ولگر اور رف ہے اس میں پیار اور سنسپولنس جیسا کچھ بھی نہیں ہے سیورین کو یہ ویجن آتے ہیں کہ اس کے پتی نے اس کا ریپ کروایا اور اسے بہت کوڑے مروائے کبھی وہ یہ ویجن دیکھتی ہے کہ وہ اس کے پتی کے سامنے ہی اس کے دوست کے ساتھ ریلیشن بنا رہی ہے اور بعد میں وہ دونوں اس کے لئے لڑتے ہیں یہ سارے ویجن اصل میں اس کی فینٹسی ہے جو وہ اندر سے چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ ہو پر وہ اس طرح کے ولگر ویچار کسی سے ساجہ نہیں کر سکتی ہے ایک دن سیورین اپنے پتی پیارے کے ساتھ چھٹیوں میں ایک ہل اسٹیشن جاتی ہے یہاں ان کی ملاقات پیارے کے ایک پرانے دوست ہنری حسو اور اس کی پتنی رینی سے ہوتی ہے پر سیورین ان سے نہیں ملنا چاہتی ہے کیونکہ اسے پیارے کے دوست ہنری کا برطاو ٹھیک نہیں لگتا ہے اس کے حساب سے وہ ایک تھرکی ہے اور اس پر اس کی بری نظر ہے حالانکہ وہ اس بارے میں اپنے پتی پیارے سے کچھ نہیں کہتی ہے ہنری کو نا پسند کرنے کے باوجود اسے اپنے پتی کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے حالانکہ سیورین کو ہنری کی پتنی رینی سے کوئی سمجھے نہیں ہے ایک دن جب سیورین اور رینی سوپنگ کے لئے جا رہی ہوتی ہیں رینی اسے ان دونوں کی ایک کومن فرینڈ جس کا نام ہنری تے ہے اس کے بارے میں بتلاتی ہے وہ بتلاتی ہے کہ ہنری تے ایک ہائی کلاس برو تیل یا ہور ہاؤس میں کام کرتی ہیں رینی کہتی ہے کہ پیسے کے لئے نہ جانے اسے کیا کیا کرنا پڑتا ہوگا کس کس کے ساتھ سونا پڑتا ہوگا تب ٹیکسی ڈرائیور انہیں بتلاتا ہے کہ ہر مہیلہ جو وہاں کام کرتی ہے پیسوں کے لئے وہاں نہیں جاتی ہے کچھ اپنی فینٹسیز پوری کرنے کے لئے بھی وہاں جایا کرتی ہے جب وہ اس ہیل سٹیشن سے لوٹتے ہیں پیریس میں ایک ٹینیس کورٹ میں سیورین کی ملاقات اس کی فرنڈ ہنری تے سے ہوتی ہے جو اب ایک ہائی کلاس پروسٹیٹوٹ بن چکی ہے سنیوک سے یہاں پر ہنری ہوسو بھی موجود ہیں ہنری تے کے چلے جانے کے بعد ہنری ہوسو سیورین کے پرتی اس کے خود کے آکرشن کو اس پر جاہر کرتا ہے وہ سیورین سے پیار کرنا چاہتا ہے ساتھی ساتھ وہ اسے یہ بھی بتلاتا ہے کہ اس کی فرنڈ ہنری تے کہاں کام کرتی ہے وہ ایک ایسے ہائی کلاس ہور ہاؤس کے بارے میں بھی بتلاتا ہے جو 11 سٹی جینڈے سامور نام کے اپارٹمنٹ میں ہے جہاں وہ کبھی جایا کرتا تھا حالانکہ سیورین اسے یہ دکھلاتی ہے کہ اسے اس کی باتوں میں کوئی روچی نہیں ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پر وہاں سے لوٹنے کے بعد بھی اس کے من میں ہنری ہوسو کی باتیں ہی گھومتی رہتی ہیں اگلے دن سیورین اس 11 سٹی جینڈے سامور نام کے اپارٹمنٹ کے پاس سے گزرتی ہے اور بہت ہج کی چانے اور گھبرانے کے بعد اس اپارٹمنٹ میں انٹر کر جاتی ہے اس اپارٹمنٹ کے روم نمبر 11 میں اس کی ملاقات اس بروتھیل کی مالکین میڈم اینیز سے ہوتی ہے سیورین گھبراتے ہوئے اس سے یہاں کام کرنے کی اچھا جائر کرتی ہے چونکہ سیورین دکھنے میں ہائی کلاس ہے میڈم اینیز اسے کام پر رکھ لیتی ہے لیکن سیورین کی ایک سرط ہے کہ وہ کیول دو سے پانچ بجے کی بیچ ہی کام کرے گی اگلے دن میڈم اینیز سیورین کو ایک نیا نام دیتی ہے بیلا ڈی جور جس کا مطلب ہے خوبصورت دن اس نیا نام کے ساتھ وہ میڈم اینیز کے یہاں کام کرنا سرو کر دیتی ہے پہلا دن اس کے لیے بڑی مشکلوں بھرا ہوتا ہے پر جلد ہی اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں اس کی کوئی مرجی نہیں چلے گی جیسا کسٹمر اسے ٹریٹ کرنا چاہے ویسا اسے ٹریٹ کر سکتا ہے پہلے دن اس بروتھیل میں کام کرنے کے بعد سیورین پورے ایک ہفتے کے لیے گائب رہتی ہے وہ کام پر نہیں لوٹتی ہے اس دوران وہ سپنا دیکھتی ہے کہ اس کا پتی پی آرے اور ہنری ہوسو اسے باندھ کر اس پر کیچڑ اچھال رہے ہیں یہ ویجن اسے اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اسے کسی پرائے آدمی کے ساتھ سونے کا گلٹ محسوس ہو رہا ہے ایک ہفتے بعد وہ پھر سے میڈم اینیز کے ہائی کلاس بروتھیل میں لوٹتی ہے پر شروع میں تو میڈم اینیز اسے اندر آنے سے روک دیتی ہے کیونکہ اس کے بروتھیل میں کوئی بھی اس طرح منموجی کام نہیں کر سکتا ہے سب کے لئے ٹائم فکس ہے اور بینا بتائے کوئی بھی ایسی چھٹی نہیں مار سکتا ہے اگر اسے کام کرنا ہے تو یہاں کے نیام ماننے پڑیں گے نہیں تو وہ واپس جا سکتی ہے تب سیبرین دوبارہ ایسی گلتی نہ کرنے کا وعدہ کرتی ہے وہ ایسا دکھلاتی ہے کہ اسے پیسوں کی بڑی جرورت ہے حالانکہ اس بروتیل میں سیبرین کے ساتھ کام کرنے والے لڑکیاں اس کے ڈیجائنر اور مہنگے کپڑے دیکھ کر اس کی تعریف کرتی ہیں لیکن اس بات پر کوئی نوٹیس نہیں کرتا ہے کہ اگر سیبرین کو سچ میں پیسوں کی کمی ہوتی تو وہ پھر اتنے مہنگے کپڑے کیوں پہنتی میڈم اینیز کے جہاں کام کرتے ہوئے کئی دین بیچ جاتے ہیں نئے نئے کسٹمر سے اس کا پالا پڑتا ہے ہر کسٹمر کی الگ الگ فینٹسی ہے وہ یہ بھی نوٹیس کرتی ہے کہ کسٹمر کی فینٹسی پوری ہونے تک تو وہ اسے کسی میسٹریس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں پر جیسے ہی ان کے فینٹسی پوری ہو جاتی ہے وہ اسے کسی ترسکریت مہیلا کی طرح پیس آتے ہیں لیکن یہاں چاہے جو بھی ہو اسے کام کرنا اچھا لگتا ہے میڈم اینیز کے یہاں اس کی کافی ڈیمانڈ بھی ہے اوپر سے اس کا اس کے پتی کے ساتھ ریلیشن بھی سدھر رہا ہے وہ اب اپنے پتی کے ساتھ بھی انٹیمیٹ ہونے لگی ہے ایک دن میڈم اینیز کے پروتھیل میں دو اپراد ہی آتے ہیں ان میں سے ایک ان کا پرانا کسٹمر ہے اس کا نام ہی پولیتے ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ ان پر خوب پیسہ اڑاتا ہے گپٹس دیتا ہے پر جب اس کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے وہ ان سے فری میں ان کی سرویس ڈیمانڈ کرتا ہے اس بار میڈر ہی پولیتے اپنے ساتھ ایک لڑکے کو بھی لے کر آیا ہے اس کا نام مارسیل ہے مارسیل بھی پیسے سے ایک اپرادی ہے اور بروتھیل میں اپنے لیے سیورین کو ہی چنتا ہے پہلی بار اس کے ساتھ جانے کے بعد سیورین کو اس سے پیار ہو جاتا ہے مارسیل بھی اس سے پیار کرنے لگتا ہے اور بار بار میڈم اینیز کے بروتھیل کو بھیجٹ کرتا ہے سیورین بھی اسے پسند کرتی ہے اور کئی بار تو اس سے سونے کے لیے پیسے بھی چارج نہیں کرتی ہے کچھ دنوں بعد سیورین چھٹیوں میں چلی جاتی ہے اصل میں وہ اپنے پتی کے ساتھ گھومنے گئی تھی اس کے اور اس کے پتی کے بیچ ریلیشن اب پوری طرح سے صدر چکے ہیں جب سیورین واپس لوٹتی ہے مارسیل اس سے بڑی پیچینی کے ساتھ ملنے آتا ہے وہ اس کے بینا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا مارسیل سیورین کے پرتی اپسیشٹ ہو چکا ہے ایک دن اچانک بروتھیل میں پیارے کا دوست ہینڈری ہوسو آ جاتا ہے ہینڈری میڈم اینیز کا پرانا کسٹمر ہے جو کئی دنوں بعد آج انہیں بھیجٹ کر رہا ہے جب وہ یہاں پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ سیورین بھی یہاں کام کرتی ہے اور اب ایک پروفیسنل بن چکی ہے یہاں ہینڈری ہوسو بھی اپنی سرویس کے لیے سیورین کو ہی چنتا ہے سیورین کے ساتھ سونے کا اسے اچھا موقع مل گیا ہے یہ وہ بہت سمیں پہلے سے چاہتا تھا سیورین بھی ایسا ہی سمجھتی ہے پر ہینڈری ہوسو اسے کہتا ہے کہ اب اسے اس کے پرتی کوئی روچی نہیں ہے وہ پہلے اسے اس لئے پسند کرتا تھا کیونکہ اس کے اندر ایک کلاس اور ایٹیٹیوٹ تھا پر اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے تب سیورین اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں اس کے پتی سے کچھ نہ کہیں وہ یہ کام چھوڑ دے گی ہینڈری ہوسو اس کی باتوں سے راجی ہے اور اس کے پتی کو کچھ بھی نہیں بتلاتا ہے اب سیورین زیادہ سمیں تک یہاں اس پروتھیل میں کام نہیں کر سکتی ہے اگر وہ یہاں لگاتار آتی رہے تو اس کا راج اس کے پتی کے سامنے جلد ہی کھل سکتا ہے اس لئے وہ یہ کام چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اور میڈم اینیز سے کہتی ہے کہ وہ کام اس لئے چھوڑنا چاہتی ہے کیونکہ مارسیل اس کا دیوانہ ہو چکا ہے اور اسے پریشان کرنے لگا ہے آخر میں اسے کام چھوڑنے کا کوئی بہانہ تو دینا ہی تھا لیکن جس سام وہ کام چھوڑتی ہے مشٹر ہیپولیتے اس کے گھر تک پیچھا کرتا ہے اصل میں وہ بھی سیورین کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ سونا چاہتا ہے جب سیورین کئی دنوں تک میڈم اینیز کے جہاں کام پر نہیں آتی ہے مشٹر ہیپولیتے اپنے بیچین پارٹنر مارسیل کو اس کا ایڈریس پتلا دیتا ہے تب ایک دن بیچین مارسیل اسے ملنے کے لیے سیورین کے گھر چلا جاتا ہے سیورین اسے یہاں دیکھ کر ہڑ بڑا جاتی ہے کیونکہ اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ اس کا کوئی کسٹمر اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر تک پہنچ جائے گا سیورین اسے وہاں سے جانے کے لیے بہت ریکویشٹ کرتی ہے پر مارسیل سیورین کو پسند کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اسے پتا نہیں تھا کہ سیورین ایک سادھی سدہ ہے اور سمپن پریوار سے ہے اسے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھے اس نے یہ کام تو سوک سے کرنا شروع کیا تھا پر مارسیل کے لیے تو سیورین ایک مجبور ابلہ ہے اور وہ اس کا ویدھا تھا وہ اسے ملنے کے لیے اسے ایک ہوتیل میں بلاتا ہے اور جاتے جاتے اس کے پتی کے تصویر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کے اور سیورین کے بیچ کا روڑا یہی ہے اس سام مارسیل کافی دیر تک سیورین کے اپارٹمنٹ کے نیچے اور جیسے ہی پیارے کو دیکھتا ہے اسے تین گولیاں مارتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر اب اس کے پیچھے پولیس پڑ چکی ہے بھاگتے ہوئے وہ پولیس پر بھی گولیاں چلاتا ہے وہ ایک پیسیور اپرادی ہے اور ایک ہسٹری سیٹر ہے اسے پولیس پر گولی چلانے میں کوئی اعتراج نہیں ہے پولیس کے ساتھ ہوئے متبھیڑ میں اسے بھی گولی لگتی ہے اور مارسیل کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے ادھر سیبرین کے پتی ڈاکٹر پیارے کو بچانے کی بھرپور کوسس کی جا رہی ہے آخر کار وہ بچ تو جاتا ہے پر اس کے آنکھوں کی روسنی چلی گئی ہے پورا سریر لکوا گرست ہو چکا ہے وہ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی چل پھر سکتا ہے بس اپنی دردسہ کے بارے میں سوچ کر دکھی ہو سکتا ہے سیبرین نے اب پوری طرح پروسٹیٹیوشن کا کام چھوڑ دیا ہے اور اب کیول اپنے پتی کی سیوہ کرتی ہے پولیس کو بھی اب تک اس بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا ہے کہ اس ہیشٹری سیٹر اپرادھی مارسیل نے ڈاکٹر پیارے پر گولی کیوں چلائی تھی آخر میں پولیس اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ مارسیل نے کسی کی سپاری اٹھائی تھی اور گلتی سے ڈاکٹر پیارے کو گولی مار دی پیارے بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ کسی انجان اپرادھی کے گولیوں کا سکار ہو گیا تھا اندر ہی اندر پیارے کو یہ گلت کھائے جا رہی ہے کہ وہ اب اپنی پیاری پتنی کے لیے ایک بوجھ ہے اور اسے جلدی سے جلدی مر جانا چاہیے تب ہی ایک دن پیارے سے ملنے اس کا دوست ہنری ہونسو آتا ہے ہنری سیورین سے کہتا ہے کہ وہ یہاں اس کے پتی پیارے کو سب سچ بتلانے آیا ہے کیونکہ پیارے خود کو دوسی سمجھتا ہے اور خود کو اپنی پتنی پر ایک بوجھ سمجھنے لگا ہے اگر اسے سچائی کا پتہ چل جاتا ہے تو ساید گسے اور بدلے کی وجہ سے اس کے اندر ختم ہو چکی جینے کی اچھا پھر سے جاگ جائے اور وہ رکبر ہونے لگے سیورین بھی یہی چاہتی ہے اور ہنری ہونسو کو ایسا کرنے دیتی ہے ہنری ہونسو اب تک اس کے پیٹ کے پیچھے جو کچھ بھی ہو رہا تھا ساری باتیں پیارے کو بدلا دیتا ہے اب سیورین یہ کامنا کرنے کے سیوائے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی ہے کہ اس کا پتی جلدی ٹھیک ہو جائے اور جلدی سے ریکاور ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور ایک نورمل جندگی جیئے اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی تک بنے رہنے کے لیے شکریہ